بھارت ہسپیٹل کا مقصد آپ کی صحت ملٹی اسپیشلیٹی اور نرسنگ ہوم چون ملیں گا بھارت میڈیکل پر ملیں گا بھارت میڈیکل پر سب ملتا ہے سونے کے مشہور و معروف تاجید سید موسید سنار کی یہاں شادی بیا اور دیگر تخارب کے لیے سونے کے زیوراج جیسے عربی ڈیزائن کے لانگ ہار نیکلیز گلسر رانی ہار وہ دیگر دستیاب ہیں ماتا ہے حضرت پیر برا نہ کرنا اندے اسلام علیکم میں ہوں رزوان خان مزمل فرم آسٹریلیا ریسنٹلی جو واقعہ پیش آیا ہے ایجاز خان کی ساتھ ان کو ایریسٹ کیا گیا ہے ڈرکس انولمنٹ کیس میں ان کے پاس سے کچھ سات یا آٹھ کچھ ایسی ڈرکس کی ٹیبلٹ نکلی ہیں جو کی انڈیا میں بین ہے تو گائز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا گوھر کریں یہ پہلی دفعہ نہیں یہ دوسری دفعہ ہے اس سے پہلے بھی جو ہے ایجاز بھائی کے ساتھ ہوا ہے ایسا حادثہ ان کے گھر پہ بھیجا گیا تھا پولیس کو سرچ کے لیے لیکن تب کچھ نہیں نکلا اب یہ جب ہوتیل میں تھے یا کچھ کچھ الگ 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 ایلیگیشنز سامنے آتی ہے جو کہ آج کل نیوز چینلز جو افوا پھیلا رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ اتنی فیٹنس کی باتیں کرتا ہے اتنے فیٹنس ٹپس دے رہا ہے جم لوگوں کو ینگ سٹرز کو جم جوائن کرنے کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہے اور کافی تر ویڈیوز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ڈرکس نہ لو ڈرکس اس نوٹ گوڈ فر ہیلتھ ان بلا 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 تو گائز آپ خود سوچیں جو بندہ اتنا ہیلتھ فیٹنس ہیلتھ کانشیس ہے تو وہ کیوں خود اپنے آپ کی باڈی ڈیمیج کرے گا ڈرکس لے کے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ گنے گار ہے بھی تو کچھ نیوز چینلز ان کے خلاف ایسا بتا رہے ہیں کہ بھئی جیسے کہ ان کا بہت انہوں نے کچھ اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں کر کے ویسا بتا رہے ہیں جبکہ اگر کوئی بندہ اگر کوئی غلط کرتا بھی ہے تو وہ اس کی پرسنل لائف ہوتی ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ایجاز خان کو اوپر ایلیگیشن لگایا گیا ان کو ایکیوز کیا گیا لیکن ابھی تک وہ ثابت نہیں ہوا گیا تو جو ایجاز خان نے اتنی دفعہ غریبوں کے ساتھ تھیر کے ان کے حق کے لئے جب لڑائی کی تو تب نیوز چینل نے کوئی آکے ٹیلی کیس نہیں کیا تو پھر اب کیوں اور یہ بھی اور میں آپ سب سے ایک چیز بولنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے کیونکہ اگر یہ ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھیں جو بھی ینگ لیڈرز جو بھی ینگ یوت میں جو بھی جانے مانے لوگ ہوتے ہیں تو ابھی جو گورنمنٹ ہے وہ لوگ کو کچھ فالس کیسے میں اٹکا رہی ہے اگر آپ دیکھیں کنیہ کمار کو بھی کوئی فالس کیسے میں اٹکایا گیا تھا پھر انہوں نے بھی جیل سے باہر آ گیا ہاردک پٹیل ان کو بھی فالس کیسے میں اٹکایا گیا تھا وہ بھی باہر آ چکے ہیں ایسے ہی ایجاز بھائی کو بھی کوئی طرف سے کوئی کانسپائریسی چل رہی ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں انڈیا کے جیوڈیچل سسٹم پہ بھروسہ ہے کہ ایجاز بھائی انشاءاللہ بے قصور ثابت ہو جائیں گے بہت جل سے جل ہم سب مل کر بہت زیادہ کوشش اور دعا بھی کر رہے ہیں ایجاز بھائی کے لیے آپ سب بھی کریں اور آج ہم سب کو یہ ینگ لیڈرز جو بھی یوت لیڈرز ہیں انہوں کے ساتھ تھیرنا ہوگا اگر آپ نہیں تھیر ہوگے تو کوئی بھی دوسرا بندہ اب یہاں سے یہ سوچے گا کہ بھئی اگر میں اگر کوئی حق میں کسی کے حق میں کسی کے خلاف اگر آواز اٹھاؤں تو پھر شاید میرے اوپر بھی کوئی فالس کیسے لگایا جائے گا یا پھر ان کے لیے اٹکایا جائے گا لیکن ایک بات یہ سوچیں کہ جو حق کے راستے پر چلتے ہیں ان کے دوست کم دشمن زیادہ ہی ہوتے ہیں تو میں جب آسٹلیا میں جب اجاز بھائی یہاں پر آئے تھے تو جسٹ ایک کیجول ٹاک میں میں نے پوچھا کہ بھائی اجاز بھائی آپ اتنی لوگوں سے منسکول کے اتنا لائیو اپنے پیج پر جاتے ہیں آپ کے پاس اتنی فالوورز ہے بہت زیادہ فالوورز ہے شوشل میڈیا پر آپ جا کے بندہ بولتے ہیں تو آپ کو کوئی درنے لگتا ہے کسی دشمنی ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اجاز بھائی نے مجھے کہا تھا کہ بھائی دیکھو ایک چیز میں نے سیکھی ہے کہ زندگی جینے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو سبھ برداز کرتے جاؤ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ سوچ رہے ہو تو ذمہ داری اٹھاؤ اس کو بدلنے کی تو اجاز بھائی نے کہا تھا کہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ کچھ بدل سکو اپنی سوسائٹی کو اور واضح کرو لوگوں کو کہ کیا چل رہا ہے تو گائز دیکھو یہ اجاز بھائی بہت بڑے بڑے لوگوں کے کناف آواز اٹھائی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی کانسپائر سی چل رہی ہے تو گائز جس پلیز آپ لوگ سب دعا کریں اجاز بھائی کے لیے انشاءاللہ he will be back soon اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی کو دھلا بنایا گیا ہے انشاءاللہ بھائی جب آئے گا واپس تو بارات تب نکلے گی جو ہوا سب وہ بتائیں گے اور پھر جو بھی ہوگا جیسا ہوگا انشاءاللہ اور ہم لوگ کو پورا پورا بھروسہ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم پر انڈیا کے انشاءاللہ بھائی کو بلکل 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 جسٹس ملے گا we support اجاز بھائی آسٹریلیا سے رزوان خان مزمل thank you guys share as much as you can ہمارے یہاں مختلف کمپینیوں کے الیکٹرانیکس اور پلاسٹک کے تمام سامن اور فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپریٹر حافظ مذرولہ بیک ادھر بیک علمبرکات ہوم اپلائنسز فرنیچر اور الیکٹرانیکس ٹائر بورٹ دیکھ لو ناکہ ناندے نانے اور دوز نیوز یوٹیوب چینل کو سبکرائب ضرور کرے اور بیل آئیکن کو کلک کرے بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیوز آبڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہتی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے